نحمد و نسلم و علیہ رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام میں سلم نظیر بٹی اور تسان دکھنے پیو بناٹی بھی ناظرین اکرام ہر بندے نے علم میں چیئے غل ہے کہ ماہ رمضانہ جلال ماہی نایا وہ شروع ہو جکے آیا اور ہر بندہ اس تیرنالوی بخوبی واقف ہے کہ اے لا جلال ماہی نایا اے بے شمار رحمتان اور برکتان لا ماہی نایا ناظرین اکرام اصلا اللہ تعالیٰ انہوں نے جتنا وی شکر ادا کرنا اتنا ہی کم ہے کہ اس مولانی ذات اصلا زندگی نے بچ ماہ رمضانہ جلال ماہی نایا ایک واری فیر دیتا ہے ناظرین اکرام تو سارے اپنا اپنا ایک مشاہدہ کرو کہ پچھلے رمضانے بچ اصلا انہال اصلا دوست سن اصلا عزیز سن اصلا والدین سن اور قریبی اصلا رشتہ دار سن جڑے کے اس ماہ رمضانے بچ او اصلا انہال نہیں اصلا کی اس نے تو ایک مسال نہیں چاہیئی ہے کہ اے جلی دنیایا یہ عارضی ہے اور ہوئی سکنا آسان کی بھی اگلے سال اے جڑا ماہ رمضانہ جلال ماہی نایا اے نصیب ناو ہے تے اس ماہینے کی آخری ماہینہ سمجھی تے اس نی قدر کی تھی جائے جڑے بندے سید مندو انہا گا ماری ریکویسٹ ہے کہ تو سن روزے رکھو اور نماز تراویی ادا کرو اور کوشش کرو کہ پہنچ وقت نماز جلی اے مسجد جا ادا کرو کیا کہ اس ماہینے بھی چاہزگر آسان نکی تو نکی نکی کر رہے ہیں او سانا آسان اجر و سواب کئی درجے زیادہ لبنایا عام روٹین تو عارف کھڑی میاں محمد بخش عمد اللہ علیہ صاحب بھی اس دنیا نے مسافر خانے ہونے پر ایک بہت اچھا شیر لکھیا سی اوہ شیر عارف کھڑی نا اے سی کہ اے دنیا ایک مسافر خانہ ایک آوے ایک جاوے کس دی جرت محمد بخش اتھے پکے ڈیرے لاؤے اے دنیا ایک واقع ہے یہ مسافر خانہ ہے اتھا ہے آج آسا ہے کال سارے والدین سن آجوٹوری ہے آسا ہے کال آسا نہ ہو لے آسانی نسلوں سن ہماری سنگر ریکویسٹ ہے کہ اس ماہینے نہیں جاڑی قدر ہے اس قدر کی سمجھنے نہیں کوشش کرو اور ایک عدیث سے مبارکانہ والا دے تیتو سنتو اجازت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا ہر بندہ کوشش کر رہے کہ اس ماہینے نہیں جاڑی قدر ایک قیمت ہے اسی سمجھے اور اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی شکر ادا کر رہے کم ہے کہ اس مولانی ذات آسان کی اے مہینہ زندگی نے بھی نصیب کیتایا اللہ حافظ